رشتے کے لئے کوئی لڑکا لڑکی سے رشتے سے پہلے یعنی علیہ دیگی میں مل سکتا ہے بلکل نہیں بلکل حرام ہے دیکھ سکتا ہے یا اپنے ماں باپ کو بھیج کے رشتہ کرے گا یہ نہیں ہے کوئی لڑکی سے الگ بیٹھے وہ تو حرام ابھی اسے تمہارا نکاہ نہیں ہے اجنبی ہے اجنبی کو دیکھنا بھی حرام ہے بات کرنا بھی حرام ہے وہ تو شریعت انجاز دی ہے کہ ایک نظر دیکھ لو تاکہ بعد میں تمہیں شرمندگی یا ندامت نہ ہو کہتے ہیں کہ بیوی خامند کے حق میں حقوق زوجیت ادار نہ کرے اور خامند باہر جا کر زنہ کرے گناہ بیوی کو بھی ہوگا تم بیوی کو طلاق دے دو بس یہ تو نہیں ہے نا کہ تم جو دینا کروگے تو بیوی پر بیوی پر کیوں لکھا جائے گا بیوی نہ ہو تو پھر دینا کرنے کی اجازت ہے پھر صبر کر سکتے ہو تھے اپنی صبر کرو لیکن اگر بیوی حقوق زوجیت ادائی نہیں کرتی تو رکھنے کی کیا ضرورت ہے بیوی حقوق زوجیت کے لیے ہوتی ہے کھانا تو آدمی ہوتل سے بھی کھا لیتا ہے کپڑے تو دھوبی سے بھی دلوا لیتا ہے اصل تو حقوق زوجیت ہیں کہ خامد کو گناہ ہم سے محفوظ رکھے انہ لباس لکم و انتم لباس لہن کہتے ہیں جی کہ حضور اپنی قبل کو طوام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اسی لیے تو حضور کی بیویوں سے نکاہ نہیں ہو سکتا اسی لیے حضور کی کوئی جہداد تقسیم نہیں ہوئی یا رسول اللہ کہنا جو ہے یہ سمجھتے ہوئے ایک حضور سن رہے ہیں یہ ندا ہے اور نجائز ہے حضور کا نور یہی ہے جو تم کلمہ پڑھ رہے ہوئے اسلام کو بھول گیا نواز پر یہی نور ہے نور ہدایت وہ ہاتھ جگہ ہے حضور اپنی جگہ ہے فجر کی نماز کا اضاہ ہو جائے فوراً جب اٹھو فوراً نماز پڑھو استغفراللہ کا جو آپ نے فرمایا ہے کہ ایک ہزار دفعہ پڑھ ایک نشدست میں ضروری نہیں ہے چلتے بھرتے اٹھتے میں ہر نماز کے بعد یہ آپ دو سا دفعہ پڑھ رہے ہیں بات ختم ہو گئی کیا مشکل ہے شیطان کی کنگری جو ہے وہ سنت ابراہیم الخلید ہے اور پھر سنت محمد مصطفیٰ ہے اور شیطان سے نفرت کا اظہار ہے اور اسی لئے حکم ہے کہ اس کو کنگری مالنے کے بعد کھڑے ہو کہ لمبی لمبی دعائیں کرو کہ اللہ دعا قبول فرماتے ہیں